تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے کیا عورتیں ولی اللہ کے قبروں پر جا سکتی ہیں یا نہیں اسلام میں اس کا کیا حکم ہے اسلام میں لڑکیوں کا درگاہ پر جانا جائز ہے یا نا جائز پوری تفصیل ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے انشاءاللہ دوستو ولی اللہ کے مزارات پر جانا باعث سواب ہے یعنی سواب کا کام ہے لیکن صرف اور صرف مردوں کو عورتوں کو مزار پر جانا سخت منع ہے اور اس کی ممانیت حدیث پاک میں ثابت ہے ترمزی شریف کے حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کیا کرتی ہیں کسی نے عالیٰ حضرت سے پوچھا کہ عورتوں کا قبروں پر جانا کیسا ہے تو عالیٰ حضرت نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے بلکہ یہ پوچھو کہ جو عورتیں بے پردہ مزارات پر جاتی ہیں اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی کتنی لعنت برستی ہیں عالیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب عورت مزار پر جانے کے لئے گھر سے نکلتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان اسے ہر طرف سے گھیر لیتا ہے اور جب عورتیں مزار پر پہنچتی ہیں تو اہلِ قبر کی روحیں اس عورت پر لعنت کرتی ہیں اور جب وہ گھر واپس آتی ہیں تو اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جیسا کہ مولانا علیہ السلام قادری صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے آپ ضرور سنیں جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب تک واپس آتی ہے جب تک واپس آتی ہے اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے دوستو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ عورتوں کو خبروں پر جانا سخت منع ہے اور جو عورتیں قبروں پر جاتی ہیں اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے لہذا عورتیں مزار پر جانے کی کوشش نہ کریں اللہ تعالی کی کوششنگ سکتا ہے